سعودی عرب میں بھی کرسیمس کی رنگہ رنگ تقریب منقد ہوئی جس میں پاکستان کرسیم ویل فیر سوسائیٹی کے مسیحی مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی سعودی عرب کے ساحیلی شہر جدہ میں بھی کرسیمس کا تہوار مذہبی جوش و خرور سے منایا گیا پاکستان کرسیم ویل فیر سوسائیٹی کی جانب سے منقدہ تقریب میں کرسیمس کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے مرد و خواتین کے علاوہ بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی کرسیمس کی تقریب کے مہمانے خصوصی کانسل ویل فیر نجیب اللہ افریدی تھے ان کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر فورمز کے حردداروں نے بھرپور شکت کی اس موقع پر کرسیم کمیونٹی کے صدر پرویز یوسف نے پاکستان اور کشمیر سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی مسیحی برادری سے محبت ہے کہ ہمیں اپنی مذہبی تقریبات کے لیے بھرپور تعاون حاصل ہوتا ہے مہمان خصوصی نظیب اللہ نے اپنے خطاب میں کانسلیٹ کی جانب سے اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور آپ کی کتاب پر یقین کے بغیر ہمارا مذہب بھی مکمل نہیں ہوتا اور جس طرح مسیحی برادری نے پاکستان کا ساتھ دیا اور آج بھی بھرپور انداز کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادھا کر رہی ہے اس سے سبھی بھاکو بھی واقف ہیں تقریب سے پیٹرک فلک، قومی اکجہدی فورم کے بانی ریاض بخاری، پاکستان جرلیس فورم کے چیئرمن امیر محمد خان، تحریک انصاف کے صدر احمد بشیر، مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری انصر گھومن نے بھی خطاب کیا تقریب کے خطاب پر کرسمس کا کیک بھی کٹا گیا